یہ بلک 80% چانسز ہیں ڈیفولٹ ہونے کے اس کے اوپر پاکستان کا 90% میڈیا بات ہی نہیں کرتا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ مسائلیں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے اور یہ تجربہ کاروں کی جو حکومت آئی تھی انہوں نے ہمیں نجات دلوانی تھی ان اناڑیوں سے میڈیا ہم سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھتا یا اس کے اوپر کوئی بات ہی کیوں نہیں کرتا کہ پاکستان ڈیفولٹ ہونے والا ہے خدا نخواستہ یعنی پاکستان کی سب سے بڑی کہانی یہ ہے کہ قانون کے مطابق ایک شخص نے گھڑی خرید لی پھر اس کے بعد اس نے بیج دی یہ ہے پاکستان کے میڈیا کے لیے سب سے بڑی سٹوڑی یہ بلک 80% چانسز ہیں ڈیفولٹ ہونے کے اس کے اوپر پاکستان کا 90% میڈیا بات ہی نہیں کرتا کازمی صاحب ہم اپنے آپ کو کتنا اور ایکسپوز کریں گے ہم نے اپنے کتنے اور کپڑے اتارنے ہیں کسی سے کیا شکوا کریں میڈیا اپنے کپڑے خود اتار رہا ہے کیا پاکستان کے اندر آپ کو ماہر موشیات ہونے کی ضرورت ہے یہ بتانے کے لیے کہ چھ مہینے موشی حالات کیا تھے چھ مہینے پہلے بہتر تھے یا ابتر تھے اس وہ کیا سیچویشن ہے کیا میں جا کے روز کریانہ سے سودا نہیں خریدتا کیا میں اپنے موٹسائیکل میں پٹرول نہیں ڈلواتا مجھے کسی ماہر کی ضرورت ہے کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے مجھے بتائے گا کہ موشیت کی کیا حالت ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ مسائلیں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے اور یہ تجربہ کاروں کی جو حکومت آئی تھی انہوں نے ہمیں نجات دلوانی تھی ان اناڑیوں سے کہ جنہوں نے موشیت تباہ کرتی تھی تو ایکچلی تو میڈیا ایکسپوز ہو رہا نا بھائی بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھانا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھانا رہا بول ڈٹا رہا صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا صرف بول کھڑا رہا آواز اٹھاتا رہا حقیقی صحافت کے لیے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا حق باطل پر غالب آکے رہے بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی ایسہار آساتی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے